گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک برورڈر پوائنٹ میں ناصرہ گلگت بلتستان میں بھی پورا ملک میں جو ہمارا سیاسی قیدی ہیں اون کو فیل فور ہم نے اپنے ای بی سی بھی مطالبہ کیا تھا کہ پورے ملک میں جو سیاسی قیدی ہے اون کو سارے سیاسی قیدی کو رہایا جانا چاہیے جو ہمارا لیڈر آف دی آپوزیشن ہے شبا شریف صاحب ہے اس کا غرفتاری کو بھی ہم نے مضامت کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو شبا شریف قائد حضب اختلاف کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں وہ ان کا چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے لوگ ہیں اور جو ایک بزرگ ہے جن کے بہت سے بیماریاں ہیں صرف اپنی سیاسی انہا کی وجہ سے غرفتار کیا گیا ہے اور اس کو ریلیس کرنا چاہیے خشید شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت سینئر کارکن ہے جو بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما سکھر سے سابق اگین آپوزیشن لیڈر نیشنل اسیمبلی کا آج تک جیل میں ہے حکومت کو حکومت کے سہولتکاروں کو ان کو فوراں فری کرنا چاہیے اور جہاں تک گلکت پلتستان ہے وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے فری ان فیر الیکشنز کریں گے اگر وہاں بھی سیاسی قیدی ہوں گے میں آپ کو دو سیاسی قیدی کا ذکر کرنا چاہوں گا ایک ہمارا اپنا جو پاکستان پیپلز پی ایس ایف آہ پیپلز سٹیڈنٹ فیرریشن کا سیاسی کارکن جو دو ہزار پانچ پہ کوئی الزام لگا کوئی انسیڈنٹ ہوا اور پھر جو جو دو ہزار پانچ کا الیجڈ کرائم پہ انہوں نے اس کو ملیٹری کوٹس کے سامنے لے کر آئے اب جو ملیٹری کوٹس تھا بھی نہیں جب جرم ہوا لیکن پھر بھی ایک سیاسی قیدی کو اپنی حقوق کے مطالبات کہتے ہوئے آپ اس قسم کے ظلم کرتے ہو تو ممتاز علی خان جو پی ایس ایف سے آہ تعلق رکھتا تھا ٹو تازن فائیف کا اسٹنٹ پہ اور پھر ٹو تازن فیفٹین میں جب ہمارا حکومت وہاں سے چلا گیا اور یہ ملیٹری کوٹس کا نظام شروع کر دیا تب اس کا کیس ملیٹری کوٹس کے سامنے آہ لائے گیا تھا اور دوسرا آہ ایک آہ بابا جان آہ ہے ہنزہ سے گلگت بلتستان کا علاقہ ہنزہ سے آہ تعلق رکھتا ہے آہ وہ بھی ایک سیاسی قیدی ہے آہ دو ہزار گیارہ سے آہ سیاسی قیدی رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے امچد ایڈوکٹ صاحب وہ اس کا لیگل مدد بھی کر رہا ہے اس کا لوئر بھی بنا ہوا ہے آہ اور وہ بھی آہ وہاں کے عوام بھی اعتجاج کرتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تو صاف و شفاف الیکشنز کے لیے آپ کو یہ جو سیاسی قیدیوں بنانا انسانی حقوق سیاسی کارکن کا پامال کرنا آپ سوچیں کسی پی ایس ایف کا کارکن جو ٹو تھاؤزن پانچ میں اپنا پورا مستقبل اپنا سامنے ہے اب وہ اس قسم کے کیسز اور عظم برداشت کر رہے ہیں تو آپ آہ یہ یہ ہمیں اتنا برداشت ہونا چاہیے پورا ریاست میں پورا حکومت میں پورا ملک میں کہ ہم ہر کسی کا سیاسی جو جس کا دوسرا رائے ہے آپ وہ برداشت بھی کر سکے ہوں کا تقید بھی سن سکے ایک تو گلگت بلتستان پہ صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے ورنہ یہ ہمارا میسیج ہے ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے سب کے سامنے پریس کے سامنے ہر جگہ ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے صاف شفاف الیکشنز ہوں گے گلگت بلتستان میں اگر نہیں ہوا اس کا کانسیکونسز یہ حکومت اور ان کے سہولتکاروں کو بھگت نہ پڑے گا میں خود گلگت بلتستان جاؤں گا میں خود مانیٹر کروں گا میں ہر ڈسٹرک میں جاؤں گا اور میں کوئی بھی غیر آئینی غیر جمہوری کام برداشت نہیں کروں گا یہ صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے ورنہ الیکشنز رات میں میں پورا گلگت بلتستان کے ساتھ آکے فورا اسلامباد بیٹھوں گا میں کسی کا انتظار نہیں ہے ہم کب تک برداشت کرے کہ آپ ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں ہم کب تک برداشت کرے کہ ہم کسی کے کہنے پہ حکومت پائے گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا وہ خود اپنے فیصلے کریں گلگت بلتستان جمہوری لوگ ہیں گلگت بلتستان اپنے انسانی حقوق کا پسداری کے عوام انسانی حقوق کا پسداری چاہتے ہیں اور گلگت بلتستان میں اگر آپ صاف اور شفاف الیکشنز نہیں کر سکتے تو اس سے برا کوئی سیکیورٹی تھرپ نہیں ہے اس وقت پاکستان کے لیے یہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے خلاف ایکسپوائٹ ہوگا ہم برداشت نہیں کریں گے یہ پاکستان کے انٹریس میں نہیں ہے پاکستان کے انٹریس میں ہے وہاں کے عوام کے انٹریس میں ہے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشنز کروایا جائے موسیقی